موسیقی پی ٹی اے رہنماؤں کی کاغذات نامزدگی مسترد بانی پاکستان تحریک انصاف کے لاہور اور میاں والی سے کاغذات مسترد کر دیے گئے شاہ محمود قریشی، علی محمد خان، زلفی بخاری، آزم سواتی اور اسمان ڈار کی والد کے کاغذات منظور نہیں ہوئے زیادہ تر رہنماؤں کے کاغذات مقدمات میں ملاوث ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوئے ملک پہ عام انتخابات کی جانب ایک قدم اور امیدوار کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیل تین جنوری تک کر سکیں گے اپیلوں پر انتخابی ٹرابونل دس جنوری تک فیصلہ کریں گے امیدوار کاغذات بارہ جنوری تک واپس لے سکیں گے انتخاب نشان تیرہ جنوری کو دیے جائیں گے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے آٹھ فروری کو پولین بودو پہ آنا ہے کیوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پلک کی تقدیر بدلنے ہیں غربت ویروزگاری اور ناخاندی کا حاتفہ کرنا ہے پڑوسی ممالک آگے نکل گئے ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے ملک سے غربت بیروزگاری بدمنی کا مقابلہ کرنا ہے شہباز شریف کا شیخ اپورا میں جلسے میں خطاف کہا ہم نے نوجوانوں کو گالم گلوچ پتھر مارنا نہیں سکھایا نو مئی کے واقعہ سے شہیدوں کے بچوں پر کیا گزری ہوگی جواب ووڈ کی پرچی پر مہر لگا کر دینا ہوگا نواز شریف دلوں کو جونے آیا ہے پیار محبت محنت کی عظمت اجاگر کرنے آیا ہے جو بچھلا ایک ڈیڑھ سال کی جواب کی حکومت تھی یہ تو اپنا محسن لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پر بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہو سکتے تھے وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا ہے ایکنومک کلیپس سے بچایا ہے مشکل حالات کا صبر اور حمد سے مقابلہ کیا سولہ ماہ کی حکومت نہ لیتے تو ملک پر جو اثرات ہوتے اس کا گمہ بھی نہیں کر سکتے ہم سب مل کر ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں گے نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ اجلاس میں اظہار خیال شہباز شریف کی کردار کی بھی تعریف کہا شہباز شریف نے ہر لحاظ سے میرے ساتھ قدم بڑھایا مشکل حالات کا صبر اور حمد سے مقابلہ کیا آپ کے خدمت کا متبادل نہیں انتخابی نشان کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے قانونی جنگ پشاور ہائے کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر خصوصی دو رکنی بینچ بنا کر جل سامات کے لیے مقرر کرنے کے استعداہ کر دی پشاور ہائے کورٹ نے 26 دسمبر کو پی جائے انٹرپارٹی انتخابات کل ادم اور انتخابی نشان واپس دینے سے مطالق الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی اے کا سرٹیفیکٹ ویگ سائٹ پر جاری کرنے کے حکامات بھی دیئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں بھرپور طریقے سے اترنے کو تیار ملک گیر انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ بلاول بھٹوں مہم کے قیادت آصف علی زرداری نگرانی کریں گے چاروں صوبوں میں جلسوں کا شیڈیول تیاری کے مراحل میں داخل پنجاب بلوچستان کے کچھ جلسوں سے آصف علی زرداری بھی خطاب کریں گے آصفہ بھٹو کی بھی شرکت کا امکان بانی پی ٹی کے اساسوں میں پانچ سال میں ستائیس کروڑ بہتر لاکھ پچپن ہزار سے زائد کا اضافہ دو ہزار اٹھارہ میں اساسے تین کروڑ چھاسی لاکھ چورانوے ہزار روپے تھے دو ہزار تیس میں مالیت اکتس کروڑ انسٹھ لاکھ پچاس ہزار سے زائد ہو گئے بانی پی جے کے پاس گاڑی نہیں تین کروڑ پندرہ لاکھ سے زائد نقلی مختلف بینک اکاؤنٹس میں چھ کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیز آپریشن پانچ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میر علی میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا مارے جانے والے دہشتگردوں میں کمانڈر رہزیب اور خورے بھی شامل دہشتگرد فورسز اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں اسحہ اور گولہ بارود بھی برامت کلیرنس آپریشن جاری خطے کی سلامتی افغانستان میں دیرپا امن سے مشروع علاقائی امن کے لیے مسئلہ کشنی کا فوری اور مصفانہ حل ناگزیر ہے امن کے خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کا پاسنگ آؤٹ ٹریٹ سے خطاب ایک سو بیسویں میڈ شپ مین اور اٹھائیسویں شورٹ سروس کمیشن پورس میں کمیشن حاصل کرنے والے اٹھاسے افسران میں بارہ خواتین اور اٹھائیس دوست ممالک کے افسران شامل اسلام آباد وفاقی داروں حکومت ہے کسی صوبے کا حصہ نہیں وفاقی حکومت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی فیصلے یا اختیارات کا استعمال وفاقی کابینہ کے اشتراک سے ہی کیا جاتا ہے ایم پیو مذربندی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریر حکم نامہ جاری چیف کمیشنہ کو صوبائی حکومت کے اختیارات دینے کے تمام سرداتی آرڈرز اور نوٹیفکیشن کے خلافے آئین قرار وفاقی حکومت سے تین ماہ میں اسلام آباد کی حدود میں صوبائی حکومت کے اختیارات سے متعلق روز تشکیل دینے کی ہدایت لاہور کے علاقے چوند شاداب کورانی میں گھر میں آگ لگنے سے تین افراد جھلس کر جانبھا ایک شدید زخنی جانبھا افراد میں میاں بیوی اور بیٹی شامل فائر بیگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا متاثرہ فاملے قرائے کے مکام میں رہائش پذیر تھی آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن میں مل میں بوائلر پھٹنے کا مقدمہ درش تھانہ بن قاسمی مقدمہ سرکاری مدیت میں درش کیا گیا مل مالک سمیر دیگر افسران نام جائے قتل بل سبب کی دفاع شامل واقعے میں دو افراد جانبھا حق اور ایک زخنی ہوا مقدمے کے مطابق واقعہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث پیش آیا اسرائیلی درندگی حدیں چھو گئے نصیرات کیمپسہ میں دیگر علاقوں پر حملے مزید دو سو تالیس فلسطینی شہید تین سو بارہ زخنی شہدہ کی مجموع تعداد اکیس ہزار پانچ سو سات ہو گئی مغربی کنارے میں اسرائیلی زمینی فوج نے درجن و فلسطینی اقواہ کر لیے خان یونس میں زمینی کاروائی کئی امارتیں تباہ امریکی صدر کے اسرائیل پر نوازشات کم نہ ہوئیں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید اسلحی کی فروغ کی منفوری روس کا یوکرین پر بڑا حملہ تیس افراد حلاق ایک سو ساٹھ زخمی غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس نے اسپتال شاپنگ مال اور رہائشی مارتوں کو نشانہ بنایا ڈرونز سے بھی بمباری کی گئے یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روس نے ایکس بائس قسم سمیت ہائپرسونک کروز اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا روس نے ایک سو اٹھاون میزائل فائر کی جن میں سے ایک سو چودہ کو تباہ کر دیا گیا اسکورٹ ٹینگ جیونئر اسکورٹ چیمپینشپ میں پاکستانی بہنیں اچھا گئیں کشاور کی مہوشری نے انڈر ٹیفٹین کیٹیگری فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا مہوشری نے سیمی فائنل میں سکورٹش حریف کوش شکست دی دوسری بہن مہنور علی انڈر الیون کیٹیگری سیمی فائنل میں بھارت کی یو نیاشی جان کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی تیسری بہن سہرش کانسی کے تمغے کے لیے مقابلہ کریں گی دورن نیوزیلینڈ کے لیے پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کیمپ کا دوسرا روز تمام کھلاریوں نے رپورٹ کر دی پہلے روز آزم خان حسیب اللہ عمیر بن یوسف آریف یاقوب آمیر خان اور محمد عمران شریف نے کی کوچس کی نگرانی میں قضافی سٹیڈیو میں ٹریننگ سیشن علاقوں میں خوشک سردی کو بریک چپرال دیر کوہستان چاہ سدہ مردان اور پشاور میں ہلکی بارش کی پیش گوئی آزاد کسویخ اتا پوٹو ہا خیبر پختونکو اور گلگت بلکستان میں مطلع جزدی اب رالو پنجاب کی دیشتر میدانی علاقوں میں تھن آٹھ پروازے ملسوخ ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر شمالی برلوجستان میں موسم شدید سردرہنی کی توقع قلعات میں پارہ نقہ انجماعت سے گر گیا ایلان مسک دنیا کی امیر ترین شخصیت اساسوں میں مزید آٹھ سو ارب ڈالر کا اضافہ مجموع مالیت دو سو چوون اشاریہ نو ملین ڈالر تک پہنچ گئے بلوم برگ نے دنیا کے دس امیر افراد کی فہرست جاری کر دی فرانسیسی بزنسمن برنارڈ آرنل دوسرے ایمازون کے مالک جیف بیزوس کا تیسرا نمبر بلگیٹس چوتھے نمبر پر آگئے سعودی عرب میں برباری متعدد گاڑیاں برف میں دھنس گئیں تبوک ریجن اور القسین میں بارش کے ساتھ شدید یالہ باری ٹرافک کی روانی بھی متاثر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے